ٹو مچ فن چال بازی چور بازاری چاپلوسی اور چیر پھاڑ کا دور دورہ تھا حوام بھی چے تھی لہٰذا چوری چکاری چال بازی چور بازاری چاپلوسی اور چیر پھاڑ کے نتنے چکر نہ صرف ایجاد کرتی رہتی بلکہ ان پر چوکس ہو کر چلتی بھی رہتی تھی چے حوام کی پسندیدہ غزہ چوری تھی جسے وہ چائے کے ساتھ چسکیاں لے کر کھاتے تھے پھل وقت اس ملک میں جمہوریت کا راج تھا ملک کے حکمران کو آپ گاف تصور کر لیں حکمران گاف کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں تھی گرا فروشی گراوٹ گالم گلوج گھٹیا پن گڑ بڑ اور گناہ کرنے والے گندے لوگ اس کے اردگرد رہتے تھے اور گاف ان کا گرویدہ تھا گاف گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں مہارت رکھتا تھا جمہوری دور میں وہ جمہوریت کا علم بردار تھا جبکہ عامریت میں وہ عامریت کا دم بھرتا نظر آتا تھا گاف کی گورنمنٹ بیٹ گورنڈرس کا شاکار تھی آج کل اس کا گھرانہ گردش میں آیا ہوا تھا اور پورے گھرانے پر گرد اڑ رہی تھی ملک چے میں ایک سیاستدان اور بھی تھا اس کو ہم لام فرض کر لیتے ہیں لام لمبی لمبی چھوڑنے کا شوقین تھا قد بھی کچھ لمبا تھا اس لیے لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں تھا وہ کھل کر چے عوام کو اپنی لاف و گزاف سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہتا لام کی پرورش لاہور اور لندن میں ہوئی تھی اس لیے اکثر وہ لال پیلا رہتا تھا لام اکثر اپنے مخالفین کو لانت ملامت بھی کرتا رہتا تھا چے عوام اسے کبھی کبھار لال بجکر بھی کہہ دیتے تھے لام بھی ملک چے کا حکمران بننا چاہتا تھا اور اس کے لیے لیف رائٹ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا اسی ملک چے میں ایک اور سیاستدان بھی تھا ہم اس کو بے کہہ لیتے ہیں بے کو بعد کا بطنگڑ بنانے کا فن آتا تھا بے کی بیوی اب نہیں رہی تھی اس لیے بعض وقت بے بہکی بہکی حرکتیں بھی کر جاتا تھا بے بھی چے پر حکومت کر چکا تھا جس کی چے عوام کو بڑی بھاری کیمہ چکانی پڑی تھی بے جو تھا وہ گاف اور لام دونوں کا سیاسی مخالف تھا اور بہر صورت اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا تھا اسی ملک میں یہ طبقہ ایسا تھا جس کو آپ حے تصور کر لیں یہ طبقہ ہما وقت حرام اور حلال کی بحث چھیڑے رکھتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے ہر طبقے پر حاوی ہونے کی کوششوں میں مصروف رہتا تھا اس سسلے میں کبھی حلاوت تو کبھی حرارت زدہ لہجے میں بات کرتا یہ حے والا طبقہ حلوے کا شوقین تھا حرمت رسول پر جان قربان کرنے کے نعرے لگاتا اور ہمیشہ دوسروں کی جان لیتا تھا ہے دوسرے مذہب والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا ہے اس ملک چے میں حجازی طرز حکومہ چاہتا تھا مگر حمایت سے محروم تھا اس کے علاوہ بھی ملک چے میں کچھ طبقہ تھے ہم ان کو مجموعی طور پر پے کا نام دے لیتے ہیں یہ وہ طبقہ تھے جو پہاڑ جیسی طاقت رکھتے تھے پانی سے لے کر پرندوں تک اور پہاڑوں سے لے کر باطالوں تک ملک چے کی پاسبانی کرتے تھے ہوا کچھ یوں کہ لام نے گاف کو لانت ملامت کرنا شروع کر دیا گاف بھلا کب یہ گوارہ کرتا چنانچہ اس نے چے عوام سے رجوع کیا چے عوام تو چاہتی ہی یہ تھی کہ لام اور گاف ہی لگ جائے چنانچہ چے عوام نے چلاکی دکھاتے ہوئے لام کے سامنے لام اور گاف کے سامنے گاف کی چاہت کا اظہار شروع کر دیا ہی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور حصول اقتدار کے لیے چے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی تگدو شروع کر دی چے عوام نے ہی کو حسین خواب دکھانے شروع کر دیئے اور ہی خود کو حقیقی رہنما محسوس کرنے لگا گاف کے لیے یہ گھٹے کا سودا تھا چنانچہ گاف نے ہی کو ساتھ ملانے کے لیے گڑ کا حلوہ پکایا لام کو گاف کی گہری چال سمجھ میں آگئی لام نے ہی کے کچھ لوگوں کو لکھوں روپے دے دیئے جس سے ہی میں پھوٹ پڑ گئی ہی کے کچھ حصے کو ساتھ ملا کر لام نے گاف کا مسئلہ حل کرنے کا سوچا چے عوام یہ ساری چکربازی دیکھ رہی تھی چنانچہ چے عوام نے چاروں صوبوں میں گاف، لام اور بے کو وہ ڈال دیئے سب کی اپنی اپنی حکومتیں بن گئیں اب لام گاف کے لطے لے رہا ہے اور گاف پے کو گھنسا دکھا رہا ہے پے ہے کو آگے کر رہا ہے اور بے اپنی باری کے انتظار میں ہے یعنی کہ ٹو مچ فن آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں ملچے میں بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی پھر بھی وہ چناؤں میں چاول کھا کر ایسوں ایسوں کو چن لیتے ہیں پھر جب چار چوٹ کی لگتی ہے تو وہ چاروں شانے چت گر کر ایسی کہانیاں پڑھتے ہیں چکراتے رہتے ہیں آپ بھی چکر کھائیے